ہائی دوستو میں آرکے آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل آرکے سٹیڈی پوائنٹ 99 یوٹیوب چینل پر تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے پہلے راجنیتی ویان اور بھول پر جو ویڈیو بنایا تھا جو موڈل پیپر تھے جو بورڈ اگزام نے جاری کیے تھے تو ان کو ہم نے حل کیا تھا تو آج اسی پرگار ہم ہنڈی نواریا کا جو پیپر ہے ککشا بارہ کا اسی کو ہم حل کریں گے تو اس سے پہلے دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جو لال کلر والا جو بٹن ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو کر دیجئے سسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈ ڈالوں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائی ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں پہلے ہم اس کا جو پرشن پرٹر کی جو یوجنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں گیا کہ پرناک جو ہے اسی ہوگا ٹھیک ہے اسی نمبر کا پیپر ہوگا اور آپ کے بیس نمبر سکول سے بیج جائیں گے اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم رہے گا پیپر کا وہ دو گھنٹے پنتالیس منٹ کا رہے گا ٹھیک ہے اور گیان والے جو پرشن ہے اس کا جو انک ہوگا وہ پندرہ ہوگا ٹھیک ہے اب وہ دو والے اور اس کا جو انک بار ہے وہ ستائیس ہوگا اور ابھی وقتی گیان اپیوگی والے جو ہے چھبیس اس کا چھبیس ہوگا اور مرگتہ کوسل والے بارہ گیان والے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو باتیں جو ہے جو کیوشن پوچھتے ہیں وہ آپ کو نہ گمافرا کے نہیں پوچھتا سمپل سا جو کیوشن ہے آپ کو پوچھ لیتا ہے جو کی ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار اب وہ دو والے میں پوچھ لیتا ہے کہ کیوں کہاں کیسے اس طرح سے آپ کو پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو یہ پڑھ لینا ہے جو یوجنا اس کی ہے اگر آپ کو بلیو پرنٹ بھی پڑھنا ہے تو میں آپ کو بلیو پرنٹ اس کے اندر نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے جو پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر سب میں نے بتایا ہوا ہے تو آپ کو اس کی پیڈی ایپ بھی مل جائے گی تو آپ پیڈی ایپ سے آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بگیس طریقے سے کیا آئے گا ٹھیک ہے اس کی جو مطلب بلیو پرنٹ ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے تو بلیو پرنٹ والا جو ہے وہ آپ پڑھ لینا میں آپ کو جو پیپر ہے موڈل پیپر ہے اس کو حل کروا دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی ہو جائے کیونکہ بہت سے بچوں کے کومنٹ آرہے تھے فرینڈز کے کومنٹ آرہے تھے جو ہنلی نیواریا کا جو ہے موڈل پیپر اس کو حل کرو تو آپ کے کہنے پر میں نے آپ کے ڈیمانڈ پر میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے تو آج ہم اس کو حل کریں گے تو بینا کسی دیری کہ ہم ویڈیو کر لیتے ہیں سٹارٹ اور اس کو کرتے ہیں حل تو دیکھیں گا یہ آپ کو کرنا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیلیگرام گروپ جس نے جوئن نہیں کیا ہے وہ جوئن کر لیجے اور ہم نے گروپ بنا رکھا ہے وارٹسیپ ایک گروپ ہے لڑکیوں کے لیے الگ ہے اور لڑکوں کے لیے الگ ہے جو لڑکوں کے لیے ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکریشن کے اندر دے دوں گا اور لڑکیوں والا جو وارٹسیپ گروپ ہے اس کا میں لنک نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کیونکہ یہ لڑکے بھی جوئن کر لیتے ہیں تو اسی لئے اس کا جو لنک ہے وہ میں نہیں دوں گا آپ مجھے ڈائریکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وارٹسیپ یوز نہیں کرتے ہو تو ٹیلیگرام سے بھی جوڑ سکتے ہو میرا جو مومبائل نمبر ہے وہ میں آپ کو سکرین پر لکھ دیتا ہوں آپ مجھے بھی ایس میس کر سکتے ہو مطلب ایسے ایس میس جو نہیں کرنا ہے مطلب میرے گینے کا عرصات یہ ہے کہ گروپ میں جوڑیے اور آپ کے جو پیپر ہے جو ہوئے ہیں اردوار سے کے اس کو بھی میں حل کراؤں گا تو آپ میں آپ کو وارٹسیپ نمبر میرے دے دیتا ہوں تو آپ اس پی میرے کو اس کی پی کے لے کر بھیج دینا تو دیکھئے یہ میرا مومبائل نمبر ہے آپ مجھے وارٹسیپ کر سکتے ہو فال تو اس میں سے نہیں کرنا ہے شرف جو آپ کو کہا گیا ہے جیسے کی آپ کے جو اردوار سے کے پیپر جو ہے آپ مجھے بھیج دیجئے میں آپ کو حل کر کے اپلوڈ کر دوں گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا پیپر یہ آپ کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سب کچھ جو پرشن پتر بلیو پرینٹ ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھئے بہت ویکل اپپی پرشن ہے گدیانس ہے جو گدیانس کو آپ کو پڑھ کر اس کا آنسور دینا ہے تو گدیانس جو ہے آپ کو پڑھنا ہے میں اس کے آنسور آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پریوکت گدیانس کی اوچھت شرشک ہے تو اس کا ہوگا رام کاوے جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بھی اس کا جو اوچھت شرشک ہوگا وہ رام کاوے ہوگا اس کے بعد ہے نیمل لکھت میں سے کس کاوے کی ابھی تک کوئی پرتلپی پرابت نہیں ہوئی تو اس کا ہوگا رام چریتر رمائن اس کے بعد ہے کہ نیمل لکھت میں سے کونسا کاوے ہتھکار کے دار پر لکھا گیا ہے تو اس کا ہوگا رام پرکاس ٹھیک ہے آگے دیکھیں گا کہ رام چندر کا کاوے کے قوی ہے تو رام چندر کا کاوے کے قوی کون ہے سورداز اے اپسن ہوگا اس کا صحیح ہوگا سورداز اس کے بعد ہے کہ نیمل لکھت میں سے کونسا کاوے سباد روپ میں لکھا گیا ہے تو اس کا ہوگا رمائن مہنہٹک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ نیمل لکھت میں سے رام بھگتی کے کبھی نہیں ہے تو کون نہیں ہے اس کے دیکھئے اس کا ایک میں مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایک کا آنسور آپ کو پوچھتا ہوں تو آپ کو بتانا ہے اس کا ٹھیک ہے کہ نیمل لکھت میں سے رام بھگتی کے کبھی نہیں ہے اس کے بعد چلیے نیمل لکھت پکھتید گھدیانس کو پڑھ کر دیگے پردوستو ورشنوں کے اتر اپنی اتر پوشتکہ میں لکھئے تو دیکھئے یہ گھدیانس ہے آپ کو پڑھنا ہے اس کے جو اتر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رام کی مطلب انہیں کیا کہتی تھی تو دیکھئے اس کا ہے جو سہ اپسن ہے وہ سہی ہوگا راجی ونین اس کے بعد دیکھئے رام کی ستی پوزا کمل پسپ کون چورا لیتا ہے تو کون چورا لیتا ہے ماں شکتی سہ اپسن اس کا صحیح ہوگا اس کے بعد دیکھئے رام نے کس کو پراجد کرنے کے لیے سکتی کی اپاشنا کی تو رامن کو اس کے بعد دیکھئے دو نیل کمل ہے سینس ابھی رام کی نیل کملوں کی بات کر رہے ہیں اس کا آنسور آپ کو کومنٹ میں دینا ہے جو پہلے میں نے ایک پرسن پوچھا تھا اس کے بعد یہ دوسرا پرسن ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے دونوں کے آنسور آپ کو نمبر لگا کر اور اس کے جو آنسور ہے آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے نیل کمل سبد میں الانگکار ہے تو اس کے اندر ہمیں بتانا ہے کون سا الانگکار ہے تو اس کے اندر ہو گیا اپما الانگکار ٹھیک ہے اس کے بعد نین سبد کے پریاباچی سبد ہے تو دیکھئے نین سبد کے پریاباچی سبد کون سے ہے نیتر اس کے بعد دیکھئے گا نمی لکھت رکھتانوں کی پورتی کیجئے جو لکھتانوں کی امیں پورتی کرنا ہے جس باشا کو بالک اپنی ماں دھتا پریبار دوارا سیکھتا ہے اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ماتر باشا ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ماتر باشا ماتر باشا کہتے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا ہنڈی لپی لکھی جاتی ہے تو رکھتان ہمیں برنا ہے کونسی لپی میں لکھی جاتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے دیو ناغری دیو ناغری اس کے بعد دیکھئے گا میرا گھر گنگا پر ہے واقعے میں رکھتان سکتی ہے تو اس کا ہے لکشنا یہ آپ کے اردوارشک برکشا میں آیا تھا جو نمانگر جلا ہے تو اس کا ہوگا لکشنا اس کے بعد دیکھئے گا سبد کی جس سکتی سے کسی سبد کے سب سے زہرن لوگ پرچیت ارد کا بودھ رکھتان ہوتی ہے تو اس کا ہمیں بتانا ہے تو عبیدہ سبد سکتی ٹھیک ہے عبیدہ سبد سکتی عبیدہ سبد شکتی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا میں نج رودن میں راگ لیے پھرتا ہوں اوٹ کابی پھنگتی میں رکھتان الانکار ہے تو اس کے اندر ہمیں الانکار بتانا ہے کون سا ہے تو اس کا ہوگا تو اس کے اندر دیکھئے گا اس کے اندر ہوگا برودہ باس کیا ہوگا برودہ باس ورودہ باس اس کے بعد دیکھئے گا بھگوان بگتوں کی بینکر بوری بیساری اکت کا بے پنگتی میں بیورن کی رکھستان کے کارن رکھستان الانکار ہے تو اس کے اندر یہاں پہ آئے گا آورتی پہلے میں تو آئے گا آورتی اور دوسرے میں کیا آئے گا انوپراس دوسرے میں ہوگا انوپراس اس کے بعد دیکھئے گا دوسرا کیوئشن ہے اپنا نمیل لکھت اتیل اتراتم پسنوں کے اتر ایک پنگتی میں دیجئے تو اس کے اندر ہم پہلا کیوئشن دیکھ لیتے ہیں نمیل لکھت پریباش پریباشک سبدوں کے ارث کو لکھئے تو اس کے اندر جو ہے پہلے کا ہوگا آویدن کیا ہوگا پہلے کا آویدن پہلے کا ہو جائے گا آویدن اس کے بعد دوسرے کا آویان پہ ہو جائے گا دوسی اس کے بعد دیکھتے ہیں سنسیب سبد کے لیے پریباشک شبد لکھئے تو اس کا ہوگا ابیری ویشن ٹھیک ہے ابیری ویشن یہاں پہ ملک دیتا ہوں آپ کو سپیلنگ یاد رہے گی ابیری ویشن ابیری ویشن اس کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گا مینڈک منڈلی کا دوسرا نام کیا تھا تو اس کا کیا ہے اندر سینہ مینڈک منڈلی کا جو دوسرا نام تھا وہ اندر سینہ تھا اس کے بعد دیکھیں گا کہ فیچر لکھا کیا ہے تو دیکھیں فیچر کسی روچک ویشے پر منرونجنگ دوارہ ڈنگ سے لکھا گیا ٹھیک ہے ویششت آلیک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فیچر کسی روچک ویشے پر منرونجنگ دوارہ ڈنگ سے لکھا گیا ویششت آلیک ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گا کشن داک کی کون سی چھوی یوشدر بابو کے منرونجنگ کے منرونجنگ میں بسی ہوئی تھی تو اس کا ہوگا اپنا شیر پر نکلنے والی چھوی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آدھر شوادی ویقتی کے روپ میں پروپکاری ویقتی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گلا کیوشن کون سی بات یوشدر بابو کبھی کبھی تنجیہ کہتے ہیں تو اس کا ہوگا سمہاؤ امپرام پر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گا پاٹے شالہ میں لکھ کا وشواس کیوں بڑھنے لگا جوج گانی کے دار پر بتائیے تو جوج اس کو دیکھیں گا کہ ایک تو وسند کی دوستی دوسرا ادھیاپکوں کا بیوار کیا دیکھیں ایک تو وسند کی دوستی دوسرا ادھیاپکوں کا بیوار اس کے بعد دیکھیں گا جوج پاٹ آنند یادب کس پرکار کے اپنیاز کا انس ہے تو دیکھیں گا آنند یادب کا بہت چچت ایو وہ لیکن یہ آتم کتھات مک اپنیاز ہے اس کے بعد دیکھیں لیکن کو کب لگا کی اس کے نئے پنک نکل آئے ہیں جوج گانی کے دار پر بتانا ہے تو دیکھیں ایک بار جب ماسٹر جی نے کہنے پر اس نے بڑی ککشا کے بچوں کے سامنے قویتہ سنائی تب ماسٹر جی کو لگا کے آنند کے اب کچھ نئے پنک نکل آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کوئر نائین کی دو رسلاؤں کے نام لکھنا ہے تو پہلا ہو گیا سم تک دوسرا ہو گیا چکوری ہے ٹھیک ہے پہلا تو ہو گیا سم تک اور دوسرا ہو گیا چک بھی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے ہزاری پرساد دریویدی کا جنم کب اور کان ہوا یہ ہمیں بتانا ہے تو ہزاری پرساد کا جنم دیکھئے یہ تو ہوا تھا 30 اگست 1907 کو ٹھیک ہے کب ہوا 30 اگست 30 اگست 1907 کو بالیا جلے کے دوبے کا چپرا نام گرام میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کے جو کیوشن ہیں ان کے جو ہے یہ بڑے کیوشن ہیں کھنڈ بے پرنٹ مادیم کے کنے دو کمیوں کو سمجھائیے ہندی میں نیٹ پتر کاریتا پر ٹپ نہیں لکھیے کھیلوں اور بڑتا روزان ویشے پر ایک شکشیبت الیک اور تیار کیجئے اس کے بعد کیمرے میں بند آپ آئیچ کیوشن کی مول سویدنا لکھیے تو اس کے بڑے کیوشن ہیں وہ آپ کو میں بول کر تو بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد آٹھما کیوشن ہیں کیوشن ہے کیوشن ہے ایک کھیل ہے بچوں کی بانے پنکتی کا آج سے سپشٹ کیجئے بھگت جی پر بزار کا جادو نہیں چلتا کیوں بھگتن کا درباگی بھی اس سے کم ہٹی نہیں تھا کیسے سپشٹ کیجئے جہدر بابو کو گھر جلدی لوٹنا پسند نہیں تھا کیوں کارن سپشٹ کیجئے یدی آپ دنتا جی رائے کے ستان پر ہوتے تو لیکھے کی مدد کیسے کرتے تو دیکھئے اس کا سمپورن مطلب ٹوٹل اس کا حل کیا ہوا ہے وہ میں پیڈیف آپ کو گروپ کے کیجئے یہ آپ کو اتھوان پوچھ جائیں گے تو دیکھیں آپ اس کو پڑھ لی جو بڑے کیوست جو ہے ٹھیک ہے کھنڈ دیا آ گیا اس کے اندر آپ کو سہی پرشنگ بیاکہ کرنی ہے گدیانس کو پڑھ کر یہ آپ کو گدیانس جائیں جو کہ اتھوان میں آپ دی جائیں ہے ٹھیک ہے اتھوان میں آپ کی کام بھی آسان ہوتا ہے جب بھی آپ پڑھتی ہو تو آپ کا کام آسان ہوتا ہے اتھوان کے گروپ میں ڈال دوں گا ٹیلی گروپ پر بھی بھی دوں گا آس اتھوان سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی جلد ہی آپ کو نیو جو ویڈیو ہے وہ لے کر آئیں گے یہ آپ کو ہندی نوارے کروائی ہے تو ہندی سائتے کا بھی ہم ویڈیو زیادہ سرچ میں نہیں جا پاتی تو اپنے دوستوں تک ویڈیو نہیں پہنچ پاتی تو اپنے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ آؤ اس کو شیئر کرو اپنے دوستوں سے آپ کے پاس جتنی بھی گروپ ہے ان میں ڈال دیجئے اور تاک جو بچے ہیں جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بہن ہیں وہ اس ویڈیو تک پہنچ موسیقی